دوستوں بھگوان سری رام اور راونڈ کے بیچ لنکا میں کافی گھماسان یدھوہ تھا ایک طرف تھی راونڈ کی بلسالی سینہ تو دوسری طرف تھی راونڈ کی بلسالی سینہ تو دوسری طرف تھی راونڈ کے پاس ایسی سینہ جنہوں نے سائد ہی پہلے کوئی یدھ لڑا ہو لیکن راونڈ کی سینہ نے راونڈ کی سینہ کے چھکے چھوڑا دیئے لیکن کیا کبھی آپ کے دماغ میں ایک سوال آیا ہے جب رام جی ایدھا لوڈ گئے تھے تو جو وانڈ سینہ تھی وہ کہاں گئی ان کا کیا ہوا والمی کی راونڈ کے انسار سری رام راونڈ یدھ میں وانڈ سینہ نے کافی مہتو پونڈ بھومی کا نبائی لیکن سوال وہی ہے جب راونڈ زینہ لوڈ گئے تو وانڈ سینہ کہاں گئی اتنا تو سبی کو پتا ہے کہ وانڈ سینہ کا نیدرتوہ کس نے کیا تھا تو وانڈ سینہ کا نیدرتوہ کیا تھا یودہ سگریو اور انگد نے تو رامیڈ کے اترکانڈ میں ایک علیک بھی ہے جب لنکا سے سگریو لوٹ رہے تھے بھگوان سیرام کے ساتھ تو ان کو کسکندہ کا راجہ بنائیا تھا پالک پتر انگت کو یوہراز بنائے گیا اور ان دونوں نے مل کر وہاں کئی سالوں تک راج کیا تھا سیرام راوانید میں یوگدان دینے والی وانرسنہ سگریو کے ساتھ ہی ورسو تک رہی تھی وانرسنہ میں اہم پدوں پر سبھی لوگ کسکندہ میں اہم جمعیداریاں نبا رہے تھے وانرسنہ میں مہتپون یوگدان دینے والے ننلیل کئی ورسوں تک سگریو کے راجہ میں منتری کے پت پر سوسو بیت رہے آپ کو بتا دوں کسکندہ کرناٹک میں تنگ بدرہ ندی کے کنارے ہے اور یہ بیلاری جلنے میں آتا ہے جبکہ وشو پرسد ہمپی کے بلکل یہ بغل میں ہے اس کے آس پاس پراکرتک خوبصورتی بکریوی ہے کسکندہ کے آس پاس آس بھی ایسی گفائیں ہیں اور جگہ ہے جہاں رام اور لکشمنٹ رکے تھے وہیں کسکندہ میں وہ گفائیں بھی ہیں جہاں وانرسنہ مراجتہ اور ان گفاؤں میں اندر رہنے کی خوب جگہ بھی ہے